باب چٹائی کا جلانا تاکہ اس کے ذریعے خون رکا جا سکے یعنی بوریا جلا کر خون بند کرنا حدثنی سعید ابن افیرن حدثن یعقوب ابن عبد الرحمن القاریو انبی حازمن انسہل ابن سعدن السعیدی قال لما کسرت على رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البيضة وعدمی وجہه وکسرت روائیتہ وكان علی يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجہه الدم فلما رأت فاطمة علیہ السلام الدم يزید على الماء کثرتا عمدت الى حسیر فأحرقتها وعلسقتها على جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا الدم سحل بن سعد سعیدی کہتے ہیں کہ جب توڑا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر یعنی مارا گیا مراد ہے ابن قمیعہ نے جنگ احد کے موقع پر جو پھینکا تھا نا تو آپ کا چہر مبارک زخمی ہو گیا تھا اور سامنے کے چار دانتوں میں سے ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا آپ کا تو خون آپ کے زخموں سے بہرا تھا وَا اُدْمِيَا اُدْمِيَا کا لفظ دم سے ہے یعنی خون نکلنے لگا وجہو ہو آپ کے چہرے سے وَا کسرت اور ٹوٹ گئی یا توڑ دی گئی ربائیتہو آپ کے چار دانتوں میں سے ایک دانت وَقَانَ عَلِيٌّنْ يَخْتَلِفُ بِالْمَائِ اور علی رضی اللہ عنہ پانی لارہے تھے فِالْمِ جَنْ نِي دھال میں یعنی اپنی دھال میں پانی بھر کے لارہے دھال بوتی نہیں جس دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے اپنے آگے کی جاتی ہے وَجَاتْ فَاطِمَةُ وَرِزَتْ فَاطِمَةُ وَرِزَتْ فَاطِمَةُ آگئی تَخْسِلُ عَنْوَجْهِ یہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون ساپ کر رہی تھی فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ وَلَيْهَ السَّلَامُ پھر جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اَدْدَمَا خُون کو يَزِيدُ عَلَى الْمَائِ جو پانی سے زیادہ ہو رہا تھا کسرتاً کسرت کی وجہ سے یعنی دھونے سے بھی وہ بہتائی چلا جا رہا تھا اَمَدَتْ اِلَى حَسِيرٍ تو انہوں نے چٹائی کا ارادہ کیا فَأَحْرَقَتْحَ ایک چٹائی لی اس کو جلایا وَأَلْسَقَتْحَ اور اس کو چمٹا دیا رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر فَرَقَ اَدْدَمُ تو خون رک گیا یعنی جو اس چٹائی کی راک تھی وہ لگا دی گئی تو عربوں میں خجور کے پتوں سے چٹائی بنائی جاتی تھی آج کل بھی بناتے ہیں مسلح اور چٹائیاں بیک ہوم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ابھی تک ان پر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں بچھانے کے کام بھی آتی ہیں یعنی کارپٹس جہاں نہیں ہوتے لوگ نیچے فلور سٹنگ کے لیے بھی چٹائیاں بناتے ہیں اور وہ زیادہ اورگینک اور نیچرل ہوتی ہیں بجائے سنتھیٹک چیزوں کے تو بہرحال راک جو ہے وہ خجور کے پتوں کی ہو یا پٹسن کے بوریے کی ہو یا سوتی کپڑے کی تو ان سب کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ خون بند کر دیتی تو اصل میں خون کی رگیں بند کرنا مقصود تھی جب وہ راک اوپر چپکائی گئی تو اس کی وجہ سے خون رک گیا اور اس جگہ کو بھی خوش کر دیتی جہاں سے خون بہرہ ہوتا ہے امام ترمزی نے ایک باب باندھا ہے بابو التداوی بررماد راک سے علاج کرنا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھو رہی تھی مو دھو رہی تھی خون دھو رہی تھی لیکن خون رک ہی نہیں رہا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گہرے زخم کو اگر پانی سے دھویا جائے تو فائدے کی وجہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت خون ہو تو دھونے سے ختم ہو جاتا ہے لیکن زیادہ گہرہ زخم ہو تو دھونے سے ختم نہیں ہوتا تو اس صورت میں دوا کا استعمال بہتر ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کونسی بات افضل ہے راک سے علاج کرنا یا کوئی جدید دوائی استعمال کرنا جدید طور کی دوائی استعمال کرنے میں بھی حرج نہیں ہے یعنی اس زمانے میں تو راک ہی اویلیبل تھی لیکن آج کے دور میں اگر زیادہ بہتر کوئی علاج موجود ہے تو اس علاج کو اختیار کرنا بھی این دینداری ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ گے کہ نہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج راک سے کیا گیا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے کیونکہ آپ نے یہ عبادتا نہیں کیا تھا عادتا کیا تھا یاد رہ گی یہ بات تو جو چیزیں عبادتا کی جائیں گی وہ تو کنٹینیو کریں گی اور جو عادتا یعنی کسی خاص کلچر میں ہوتی ہیں خاص علاقوں کے خاص کھانے ہوتے ہیں یا علاج کے طریقے ہوتے ہیں تو وہ اگر نہ بھی اختیار کیے جائیں تو کوئی حر نہیں جن پر آپ نے تعقید کی ہے جیسے کس سندھی ہے جیسے شہد ہے یا اور جو چیزیں آپ نے ریکمنٹ کی ہیں تو ان کو آج بھی زیادہ بہتر سمجھنا جو ہے وہ درست ہے کیونکہ ان پر آپ کے اقوال موجود ہیں یعنی آپ نے ان کو ریکمنٹ کیا ہے راک کو آپ نے ریکمنٹ نہیں کیا بس ٹھیک ہے لوگ لگاتے تھے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض وقت گھر میں دوا نہیں ہوتی اور خون ہے کہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی سوتی کپڑا اسے پھٹا پھٹا جلا کے اس کی راک رکھ دی جائے جب تک ڈاکٹر آئے یا ڈاکٹر کے پاس لے جائے اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح ایک انسان ہے اور آپ پر وہ بہت سی چیزیں گزری جو عام انسانوں پر گزری یا آپ ان بہت سی چیزوں کا ایکسپیریس کرتے تھے جو عام انسان کرتے ہیں جیسے نین آنا بھوک لگنا کھانا پینا زخم لگنا دوا کرنا درد ہونا گرمی اور سردی کا احساس ہونا رنج و غم کا احساس ہونا سینے کا تنگ ہونا سینے کی گھٹن ہونا جیسے وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے this is very human تو اگر ہمارے میں سے کسی کا ہو جائے تو کوئی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی بہت دفعہ اگر کسی کو کوئی ڈپریشن کا آرزہ ہو یا بیماری ہو تو لوگ اس کو اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے والوں کو تو یہ تکلیف ہو ہی نہیں سکتی اس طرح لوگ کہیں گے کہ تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے جو تم ڈپریشن میں آگئی ہو نہیں انسان جو ہوتے ہیں ان کے اوپر غم بھی آ جاتے ہیں دکھ بھی آ جاتے ہیں بعض وقت اس کی بجا لوگوں کے رویے ہوتے ہیں بعض وقت کوئی غم اور صدمہ ہو سکتا ہے کسی چیز کی فکر ہو سکتی ہے اور بعض وقت کوئی فیزیکل ریزن بھی ہوتی ہے یعنی ہارمونز کا ایمبیلنس یا کچھ کیمیکل ایمبیلنس جسم کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس میں سے one of the reason is spiritual reason کہ جب spiritually انسان بہت ویک ہوتا ہے تو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ورنہ کسی بھی انسان کو چاہے وہ اللہ سے ڈرنے والے کیوں نہ ہو اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے یا مستقل بیماری کی شکل نہ بھی ہو تو وقتی طور پر وہ ڈاؤن فیل کر سکتا ہے یعنی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیات گزری اسی طرح اسی خاص معاملے میں بہت وری کرنا پریشان ہونا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے لا اللہ کا باخی و نفسہ کا شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے یہ کیفیت کب آتی ہے انسان کی جب انسان کسی ایک مسئلے کے بارے میں بار بار سوچے چلے جاتا ہے سوچے چلے ان لوگ کا بنے گا کیا جیسے ماں اپنے بچوں کے غم میں کسی بچے کی کسی بھی تکلیف پر بعض وقت اپنے آپ کو جیسے ہلاک کر ڈالیں گی اس درجہ تک تکلیف محسوس کرتی تو کوئی حرج نہیں یعنی یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے ان کا علاج نہ کیا جائے ان کی مدد نہ کی جائے لیکن اس کیفیت سے گزرنا کوئی بری بات نہیں ہے یعنی ٹیبوز ہیں نا یہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے نیک انسان اگر بیمار ہو جائے تو اس پر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نیک ہے بھی کہ نہیں کیونکہ اگر یہ نیک ہوتا تو بیمار نہ ہوتا اگر یہ اللہ والا ہوتا تو اس پر ڈپریشن نہ ہوتا اس کو کوئی تکلیف نہ آتی تو ایسا نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عیوب علیہ السلام جو ہے ان پر تکلیف آئی تو انہوں نے کیا کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے مجھے بیماری آئی ہے یعنی پیغمبر بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور ان پر صرف بیماری نہیں کئی چیزیں آگئی تھی بے ایک وقت آزمائشیں آگئی تھی تو کسی پر بھی کوئی آزمائش آسکتی ہے اس سے ججمنٹل نہ ہوں اس کے بارے میں برا نہ سوچیں کہ اس نے کوئی گناہ ہی کیا ہوگا یہ غلط کاری ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے بلکہ ہم دردی کریں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی کیا قیفیت تھی غم کے مارے وَبْيَدَّتْ أَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ان کی آئی سائٹ چلی گئے غم کے مارے اتنا غم ایک پیغمبر اور پھر غم ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر اس کے بعد پڑ جائے یا کسی کام کرنے کے قابل نہ رہے نہیں غم اپنی جگہ لیکن انسان جب اللہ کی عبادت سے اللہ کی ذکر سے مدد لیتا ہے تو دلوں کے اتمنان بھی نصیب ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی آزمائش زندگی میں باز وقت انسان کی ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ جن سے فوری طور پر جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر اسی لیے وہ کہتے تھے اِنَّمَا أَشْكُ بَثِّ وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں تو زندگی میں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے کبھی دل تنگ ہوتا ہے کبھی انسان کا موڈ آف ہوتا ہے کبھی وہ لو فیل کرتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو پرخنا ضرور چاہیے کہ میری نمازیں تو ٹھیک ہیں میرا قرآن ٹھیک جا رہا ہے میں اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت آپ غم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی اچھے انسان کے پاس تھوڑی جر بھی بیٹھ جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی غم ہی نہ ہو تاری تکلیف ہی دور ہو جاتی آہستہ آہستہ آپ کا دل کھلنے لگتا ہے میری بعض لوگ اتنے ماشاءاللہ امپاورڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ان سے ملاقات ان سے بات ان کی کمپنی انسان کو ایک خاص طرح کی انرجی دیتی ہے اور پھر قرآن کو مجلس میں بیٹھ کے پڑھنے سے ایک خاص قسم کی انرجی ملتی ہے سارے غم اور دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں اوبرال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء جو ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی عام انسانوں کی طرح مختلف تکلیفوں کا ایکسپیرینس کرتے ہیں اور کوئی بھی انسان کر سکتا ہے دنیا جو ہے وہ راحت کی جگہ نہیں ہے یہ آزمائشوں کی جگہ ہے یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اور کسی بھی تکلیف کے آنے پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آگئی کیونکہ یہ تو آنی ہی آنی ایک کے بعد ایک امتحان آتے ہی رہتے ہیں دنیا میں انسان آتا ہے تو سب سے پہلے ہستا ہے کہ روتا ہے روتا ہے لیکن ایک مومن جب فوت ہوتا ہے تو اگر اس کا انجام اچھا ہوتا تو وہ خوش ہو جاتا ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ کی پکار سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کے لئے سٹرگل تو کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس میں انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ پھر انسان اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے میں تو ہوں ہی بہت گناہگار میری تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں میرا تو یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری آپ کی بیماریاں قرآن پڑھنے سے کیور بھی ہوتی ہے قرآن شفاہ ہے لیکن بعض بیماریاں جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض کو وقت لگتا ہے تو وہ وقت بھی دینا چاہیے انسان کو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول بھی جاتے تھے جیسے آپ پر کچھ عرصہ ایک ایسی کیفیت آئی کہ جس سے آپ کسی اہلیہ کے پاس جاتے تھے اور آپ کو یاد نہیں ہوتا تھا کہ آپ گئے ہیں کے نہیں اور یہ کیفیت بھی انسانوں کے اوپر گزرتی رہتی ہیں کبھی نماز میں بھی آپ چار اکت کی نماز پڑھنے کی وجہ دو پر بھی آپ نے سلام پھیرا ہر وقت نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول کا شکار ہو جاتا ہوں اس لئے جب میں بھول جاؤ تو مجھے یاد دلا دیا کرو ٹھیک ہے اگر کوئی نیک انسان یا کوئی دین والا انسان کبھی کسی معاملے میں کچھ بھول جائے تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیسا دیندار ہے یہ اپنا وعدہ ہی بھول گیا یعنی انسان جو ہوتے ہیں خطا کے پتلے ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ خون جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا خون اٹسیل فیزناک پلید ٹھیک ہے یعنی حضرت فاطمہ جو دھو رہی تھی وہ یہ کہ خون کہیں سے نکل رہا تو اس کو صاف کیا جاتا ہے وہ اس سنس میں دھو رہی تھی بعضوں کا صحابہ کرام جیسے جنگوں میں خون والے کپڑوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتے رہتے تھے لیکن یہ یاد رکھیں استحاذہ کا خون ناپاک ہے پیریٹس کا خون ناپاک ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو کہا تھا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے حیز نہیں جب ترے حیز کا وقت آجائے تو نماز چھوڑ دے اور جب وقت گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑوں سے خون دھو کر نماز ادا کرو ٹھیک ہے پیٹ بدل کے نماز ادا کرنے چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ طہارت کا خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے یعنی بعض علماء کے نزدیک تو خون نجس بھی ہے بہتر یہ ہے کہ انسان اگر کسی وجہ سے کوئی خون لگ گیا ہے تو کپڑا ہٹا دے لیکن بعض وقت ممکن نہیں بھی ہوتا تو اس میں اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے بعض وقت دانت سے خون نکلا یا جسم میں کئی کٹ لگا کئی مچھر کٹ گیا